ہیلو بیورز ورلڈ افیرز کے ساتھ میں ہوں انائیت اللہ دنیا کے چار ملکوں کے طاقتور حکمران امریکہ میں چائنہ کے خلاف سر جوڑ کے بیٹھ گئے ہیں زیادہ ڈیٹیلز اس ورلڈ افیرز کے ویڈیو میں دکواڈ گروپ جس میں شامل ہیں دنیا کے چار طاقتور ملک امریکہ جپان آسٹریلیا اور انڈیا ان کی میٹنگ ہوئی ہے 21 سپٹمبر 2024 کو ویلمنگٹن ڈیلاویر میں چائنہ نے اس میٹنگ کو اپنے خلاف قرار دیا ہے چائنہ کا کہنا ہے کہ یہ گروپ جو ہے وہ چائنہ کے خلاف ہی بنایا گیا ہے تاکہ جو چائنہ کلیمز کرتا ہے ساؤ چائنہ سی پہ چائنہ کے ان کلیمز کو کاؤنٹر کیا جا سکے اس حوالے سے آپ دیکھ سکتے ہیں گلوبل ٹائمز ان کی جو ہے ایڈیٹوریل کہ جو کوارڈ گروپ ہے چار ملکوں کی تنظیم ہے ان کا ٹارگیٹ جو ہے وہ چائنہ ہے لیکن یہ گروپ جو ہے زیادہ دیر تک چل نہیں سکتا ہے اس حوالے سے گلوبل ٹائمز نے ایک کارٹون بھی چھاپا ہے تو آپ جو ہے اس میں دیکھ سکتے ہیں کہ دکوارڈ کی جو گاڑی ہے اس کے جو ویلز ہیں جو پئیے ہیں وہ مختلف قسم کے ہیں یعنی کہ یہ جو چاروں ممالک ہیں ان کے انٹریسٹس بھی الگ ہیں لیکن یہ چاروں جو ہے چائنہ کے خلاف جو ہے اکٹھے ہوئے ہیں لیکن چائنہ کا کہنا ہے کہ یہ چاروں جو ہے چائنہ کے خلاف کامیاب نہیں ہوں گے انڈین اوشن میں دو ہزار چار کے زلزلوں کے بعد جو ہے دکوارڈ گروپ بنانے کا ان کو خیال آیا جو زلزلہ جاپان سائیڈ میں آیا جس نے جاپان کو بھی بہت نقصان پہنچایا تھا اس کے بعد جو ہے انہوں نے کوارڈ گروپ کا بنیاد رکھا اب جو ہے اگر ہم دیکھیں کہ جو کوارڈ گروپ ہے جس میں یہ چار ممالک شامل ہیں انڈیا ہے جاپان ہے آسٹریلیا ہے امریکہ ہے تو ان کا کہنا ہے کہ دنیا کی جو ساٹھ پرسنٹ جو آبادی ہے وہ ان جو ہے چار ممالک میں آ جاتی ہے اس کے ساتھ ساتھ ساٹھ پرسنٹ جو دنیا کی جی ڈی پی ہے یعنی جو پیداوار ہے وہ یہ چار جو ملک ہیں وہ ساٹھ پرسنٹ جو ہے وہ دنیا کی پیداوار کرتے ہیں اگر دیکھا جائے تو یہ چاروں موالک جو ہے انہوں نے ایک ساتھ دوہزار ساتھ میں ملٹری ڈرلز کیے تھے اور اس کے بعد جو ہے اس وقت سے لے کے یہ چاروں جو ہے ایک دوسرے سے تاون کرتے آ رہے ہیں اور وقتن فوقتن جو ہے ان کی میٹنگز ہوتی رہتی ہیں اب جو ہے ان کی میٹنگ ہوئی امریکہ کے ویلمٹن ڈیلاویر میں جو امریکن پریزیڈن جو بائیڈن کا گھر بھی ہے اور اس میٹنگ میں جو ہے بہت اہم باتیں ہوئی ہیں اور چائنہ کا کہنا ہے کہ چائنہ ہی جو ہے اس کا ٹارگٹ رہا ہے لیکن اس میں جو ہے اعلامیہ بھی جاری کیا گیا ہے اس میٹنگ کے بعد کہ کیا کیا چیزیں ڈسکس کی گئی ہیں اور اس میٹنگ کا کیا مقصد تھا یہ جو میٹنگ ہوئی اس حوالے سے یہ ڈکلیریشن بھی ہے کہ چاروں جو ہے لیڈرز وہ ملے ویلمٹن ڈیلاویر میں اور اس کے بعد جو ہے کیا چیزیں ڈسکس کی گئی اور یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کہ قوارڈ جو گروپ ہے اس کو لیڈر لیول کے فارمیٹ پہ لائی گیا اور یہ فورتھ ٹائم ہے کہ ان پرسن جو ہے قوارڈ کے لیڈرز ایک دوسرے سے مل رہے ہیں کیونکہ بیچ میں کورونا بھی تھا اس حوالے سے ان کی ورچول میٹنگز ہوتی تھی اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ان میں کیا کہا گیا ہے اس ڈکلیریشن میں کہ یہ چاروں جو ممالک ہیں جن کے جو ہے وہ سمندری بارڈرز بھی ہیں اور انڈو پیسیفک جو ریجن ہے وہاں پر یعنی کہ انڈین اوشن اور پیسیفک جو اوشن ہے وہاں پر تو ان کا کہنا ہے کہ وہ جو ہے چاہتے ہیں کہ پیس ہو اور اسٹیبلیٹی ہو ان ریجنز کے درمیان اب میں ان چیز جو ہے جو ساؤت چینہ سی ہے وہ پیسیفک اوشن میں آ جاتا ہے میں جو ٹارگٹ ہے وہ ہے ساؤت چینہ سی یعنی کہ یہ جو ممالک ہیں انڈیا کو چھوڑ کر یہ جو ہے تائیوان کے ساتھ فلپین کے ساتھ بھی جو ہے ملکے ملٹری ڈریلز بھی ساؤت چینہ سی پہ کرتے ہیں یعنی کہ ان کا جو مین جو ٹارگٹ ہے کہ پیسیفک اوشن میں جو ساؤت چینہ سی ہے جہاں پر چینہ نے نائن ڈاٹس بنائے ہیں پورے ساؤت چینہ سی پہ جو ہے وہ چینہ نے کنٹرول حاصل کر لیا ہے اس جو چینہ کے کلیم اور کنٹرول کو کاؤنٹر کرنا جو ہے یہ کوارڈ گروپ کے جو میمبرز ہیں ان کا مقصد ہے اگر دیکھا جائے مہن جو جھگڑا ساؤت چینہ سی پہ چل رہا ہے ایک تو یہ کہ جو سمندری جہاز گزرتے ہیں سیونٹی فائیو پرسنٹ جو سمندری جہاز ہیں وہ ساؤت چینہ سی سے گزرتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ ایک سو نبے جو ہے وہ ٹریلین کیوبک فیٹ نیچرل گیٹس یہ ساؤت چینہ سی کے اندر موجود ہے وہ بھی جو ہے وہ ساؤت چینہ سی میں موجود ہے یعنی جو ہے جھگڑا جو پورا ساؤت چینہ سی پہ ایک تو یہ نیچرل ریسورسز کے لیے چل رہا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ سیکنڈ چیز یہ ہے کہ میری ٹائم جو ٹریڈ ہے ان کا جو پیسج ہے زیادہ تر وہ ساؤت چینہ سی ہے اب دنیا کے ممالک امریکہ وغیرہ وہ چاہتے ہیں کہ چائنہ کا ایک جو ہے وہ کنٹرول اور قبضہ نہ رہے ورنہ ہو سکتا ہے کہ کبھی چائنہ جو ہے وہاں سے کسی کو گزرنے ہی نہ دے یہی وجہ ہے کہ پیسیفک اوشن جو ہے وہ انڈر اٹیک ہے اور وہاں پر ساؤت چینہ سی جو ہے وہ مین ٹارگٹ ہے یعنی کہ یہ جو کوارڈ گروپ ہے اس کا مین ٹارگٹ جو ہے وہ چائنہ ہے چائنہ کے انفلینس کو ساؤت چینہ سی پہ کم کرنا ہے یہی وجہ ہے کہ چائنہ اور رشاہ یہ دونوں بھی ایک دوسرے کے قریب آ رہے ہیں اور دونوں جو ہے جوائنٹ ملیٹری ڈرل جو ہے سیکنڈ فیز میں جو ہے دونوں داخل ہو چکے ہیں کیونکہ رشیا جو ہے ویسٹ اس کے خلاف ہے تو رشیا کو چائنہ کی سپورٹ چاہیے اور چائنہ کو رشیا کی سپورٹ چاہیے کیونکہ ان کے پاس اس سیو ہے شنگائی کوپریشن آرگنائزیشن ہے اور اس کے ساتھ ساتھ اگر دیکھا جائے تو امریکہ کے پاس نیٹو ہے اور بھی بہت سارے اس طرح کے جو ہے وہ آرگنائزیشن موجود ہیں یعنی کہ ایک دوسرے کو کاؤنٹر کرنے کے لیے جو ہے چائنہ کی طرف سے بھی کوشش کی جاتی ہے اور امریکہ کی طرف سے بھی آلائنسز بنائیں ایک دوسرے کو کاؤنٹر کریں یہ جو قوارڈ گروپ ہے اس سے انڈیا جو ہے وہ فائدہ حاصل کرنے کی کوشش کر رہا ہے کیونکہ ڈائریکٹلی جو ہے وہ انڈیا وہ چائنہ کے سامنے ساؤس چائنہ سی پہ تو نہیں آتا ہے لیکن جو ہے اب جو 31 سپٹمبر کو یہ قوارڈ کی میٹنگ ہوئی ویلمنگٹن جو ہے ڈیلاویر میں وہاں پر موڈی نے جو ٹیکنالوجی کے بہت بڑے لیڈر تھے ان سے ملاقاتیں کی اور ان کو کہا کہ وہ انڈیا میں آ کے انویسٹ کریں انڈیا جو ہے ان کو سیمی کنڈکٹرز پروائیڈ کرے گا یعنی کہ انڈیا جو ہے اس چیز کو بھی پازیٹیولی اپنے فائدے کے لیے یوز کرنے کی کوشش کر رہا ہے اور دوسری طرف یہ ہے کہ جو سیمی کنڈکٹرز ہیں ان کے لارجسٹ جو ایکسپورٹرز ہیں وہ ہیں اب چائنہ اور تائیوان فیلحال تو انڈیا کے لیے چائنہ اور تائیوان کا مقابلہ کرنا مشکل ہے لیکن جو ہے آنے والے دنوں میں جو ہے انڈیا بھی فیفت جو ہے ورلڈ کی جو لارجسٹ اور سٹرونگسٹ اکانومی ہے اگر حالات جو ہے انڈیا میں اچھے رہے تو پھر جو ہے چائنہ سے تائیوان سے ان کے جو ہے وہ کامپیٹیشن کرنے کے چانسز بڑھ جائیں گے برحال یہ سب کچھ جو ہے کیا ہے اور چائنہ کو کوارڈ سے کیوں خطرہ ہے اگر یہ ویڈیو پسند آئے تو اس کو لائک کریں شیئر کریں کمنٹ کریں اپنا بہت بہت خیال رکھیں